موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد اسنی علیات ناظر کرام محمد صاحب سے ہم نے اس موضوع پر گفتو کا آغاز کیا تھا کہ اسلامی تحذیب کیا ہوتی ہے کیسے وجود پذیر ہوتی ہے سر رشتے اور بنیاد کی حیثیت کسی اس کو حاصل ہے اور اس تحذیب کے بنیادی اناثر کیا ہیں تین اناثر زیر بحث آئے تھے دو پر بڑی تفصیلی گفتو ہوئی تھی آج تیسرے کو بھی زیر بحث لائیں گے کچھ پچھلے کے متعلق بھی سوالات ہیں آغاز کرتے ہیں جناب جعوید احمد غامل صاحب آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا حفظ فروش پر ہم نے آپ سے جانا تھا حفظ مراتب زیر بحث آئے ایک سوال میں ابتداز پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت جو ایک عالمی سطح پر مسلمانوں اور دنیا کے اندر جو مختلف تحذیبیں ہیں ان میں ایک کشمکش ایک پوائنٹ آف کانفلٹ نظر آتا ہے وہ حفظ مراتب میں ہمارے ہاں ہماری تحذیب میں جو دینی شخصیات کے بارے میں تصور ہیں انبیاء کو ایک جگہ پر فائز کرتے ہیں اسی طرح ان کا نام لیتے ہیں یا ان پر کہیں پر گفتو ہو ہوتی ہے تو اس کے اندر اسی حفظ مراتب کو ملحوظ رکھتے ہیں ہم مغرب کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے پیغمبر اسلام کے بارے میں عام طور پر جب گفتو ہو ہوتی ہے اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا اور ہمارے لیے بڑا دل ازاری کا باعث سے چیز بنتی ہے پوچھنا آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ہماری تحذیب میں جو دینی مقدسات ہیں دینی شاعر ہیں ان کے بارے میں بھی ایک مرتبہ ایک ان کی نویت کی ریائت سے گفتو کی جاتی ہے جبکہ موجودہ دنیا اس کو بھی ماننے پر تیار نہیں ہے کیا یہ فرق حقیقتا موجود ہے ہماری تحذیب میں اور کیا ہونا بھی چاہیے نہیں اس میں کوئی شبہ نہیں حفظ مراتب میں ہر طرح کی مراتب شامل ہے میں نے بڑی وضاعت کے ساتھ بتایا تھا کہ جتنے رشتے بھی ہمارے پیدا ہوتے ہیں ان میں کچھ رشتوں کو ہم بزرگی کے مقام پر رکھتے ہیں اور کچھ رشتے ہیں جو ہماری شفقت کا تقاضی کرتے ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں ایک شخص دادہ بن گیا ہے نانا بن گیا ہے باپ ہے بڑا بھائی ہے یہ سارے تعلقات رشتوں کو پیدا کرتے ہیں اسی طرح کا معاملہ ہمارے پروردگار کے ساتھ ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا رشتہ ہے وہ ہمارا خالق ہے منہ میں حقیقی ہے اس کائنات کا بادشاہ ہے میں جس کو ماں سمجھتا ہوں اسی کے لئے میں مرتبہ بھی مانوں گا جس کو باپ کی جگہ دیتا ہوں اسی کے لئے کوئی رتبہ بھی بیان کروں گا اللہ تعالیٰ کو اگر میں مانتا ہی نہیں میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ پیدا ہی نہیں ہوا مجھے اس کی معرفت اتائی نہیں ہوئی میں اس کے بارے میں الہات کے تصورات رکھتا ہوں تو میں کیوں عزت کروں گا کیوں احترام کروں گا اس لئے کہ پہلے لئے تو کوئی ایسی ہستی موجود ہی نہیں ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ دو ہی راستے ہیں ایک یہ کہ ہم یہ مانیں کہ یہ کائنات اس علیم و حکیم ہستی کی تخلیق ہے جس کو مذہب نے اللہ کے نام سے مطارف کرایا ہے اور دوسرے یہ کہ جس طرح فلسفے میں علم میں جو کچھ مانا جاتا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہی کائنات ہے جو ہمیں تخلیق کرتی چلی جا رہی ہے یہ در حقیقت اس کائنات کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں جن کا ظہور زندگی اور حرارت اور شعور کی صورت میں ہو رہا ہے تو یہ دو تصورات ہیں اگر تصور وہ ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے وہ علیم و حکیم ہے وہی ہمارا پروردگار ہے اس نے ہمیں بنایا ہے وہی ہمارا معبود ہے تو یہ بڑا مرتبہ ہے جس کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا لحاظ کیوں نہیں کریں گے پیغمبر کون ہے وہ اسی پروردگار کا نمائندہ ہے اسی پروردگار نے اس کو ہماری رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے ہم انسانوں کے اندر سے خدای انتخاب ہوا ہے خدای انتخاب کے بعد خود ذرا قرآن مجید کو دیکھی ہے کہ پیغمبر کے لیے کیا آداب بیان کیے گئے ہیں ان کے سامنے آواز انچی نہیں ہونی چاہیے ان کے بھلانے کو معام آدمی کا بھلانا نہیں سمجھنا چاہیے وہ اگر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو دل میں بھی کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس فیصلے کے سامنے سرے تسلیم خم کر دینا چاہیے ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگنی چاہیے سلامتی کی دعا کرنی چاہیے یہ سب باتیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا عدد پیغمبر کا مرتبہ پیغمبر کی شان پیغمبر سے ہمارا تعلق خود ہمارے پروردگار نے متعین کیا ہے تو ہم جب پروردگار کو مانیں گے تو پروردگار کے لیے بھی ہماری جذبات ہوں گے اور اس کو بھی ہم اس کے مرتبے پر رکھ کر اس کا ذکر کریں گے وہ ہمارے ہاں کوئی ایسی ہستی تو نہیں ہو سکتا کہ بیٹھے تو مان لیا اٹھے تو مذاک اڑا دیا یہ قدب کے ساتھ عزت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بات بھی کریں گے محبت کا اظہار بھی کریں گے ہو سکتا ہے کہ اس وقت بے تقلفی سے کوئی دعا مناجات بھی کر لیں لیکن بہرحال پوری عزت کے ساتھ اور اس جگہ رکھ کر جہاں ایک علیم و حکیم ہستی کو اور اپنے خالق کو رکھنا چاہیے اپنے معبود کو رکھنا چاہیے یہ دیکھئے نا کہ ہمارے ساتھ جو تعلقات کی بنیادیں بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں وہ رب الناس ہے ملک الناس ہے الہم ناس ہے یعنی پرستش بھی اسی کی ہے اطاعت بھی اسی کی ہے اور شکرگزاری کا حقیقی جذبہ بھی اسی کے لیے ہے اس لیے کہ وہی ہیں جس نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے یہ زندگی جی ہے تو اس نے دی ہے شعور دیا ہے تو اس نے دی ہے حیاتِ عبدی کا وعدہ کیا ہے تو اس نے دیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھ کے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک مرتبہ ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا بھی ایک مرتبہ ہے ہماری تہذیب میں یہ جو حفظ مراتب کا مہنے لفظ استعمال کیا ہے وہ ان سب چیزوں کا احاطہ کرتا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں بھی رتبے اور مرتبے کے زہر میں بیان کی جا سکتی ہیں ماں کو ہم ماں کی جگہ رکھیں گے باپ کو باپ کی جگہ رکھیں گے استاد کو استاد کی جگہ رکھیں گے پیغمبر کو پیغمبر کی جگہ رکھیں گے اور اپنے پروردگار کو اپنے منع میں حقیقی ہو اس کی جگہ پر رکھیں گے اسی وجہ سے جو اقلی محبت پیدا ہوتی ہے رشتوں کے ساتھ اس میں بھی ہم سے یہ تقاضی کیا گیا ہے بللزین آمن وشد ابل اللہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے ایمان اور عقیدے کے طور پر بھی یہ ہمارے ایک ایک پہلو کا احاطہ کرتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ جب ہماری معاشرت بنتا ہے ہماری تہذیب بنتا ہے تو اس میں سب سے نمائی چیز بن جاتا ہے تو فرق مراتب میں اگر ہم نے کسی کو بڑی جگہ دینی ہے تو سب سے بڑی جگہ کس کی ہے وہ اللہ اور اللہ کی پیغمبری کی ہے ٹھیک عام صاحب نکتہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا اچھا اس میں عام صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حفظ مراتب کے اندر آپ اس چیز کا شعور رکھیں گے کس بندے کا کیا مرتبہ ہے میرے ورلڈ ویو میں اس لحاظ سے میں اس کے ساتھ بہیف کروں گا لیکن اس کے مقابل میں جو تہذیب ہے اس کا یہ مقدمہ ہے کہ آپ کا جو کچھ بھی مقدمہ ہے اپنے کسی مقدس ہستی کے بارے میں وہ آپ کے ایک سسٹیمیٹک نالج کے اندر آپ نے اس کو وہاں پلیس کر لیا ہے ہم اس کو وہاں پر پلیس نہیں کرتے تو ہم کیسے اس شخص کی وہ ریایت کریں گے جو آپ کے دل میں ہے بلکل آپ بھی یہ کرتے ہیں مثلا اگر ہمارے قلوب و ازہان میں گائے ماتا کی خاص اہمیت اور حیثیت ہے آپ کے لئے تو وہ ایک چلتاوہ جانور ہے آپ اس کو زبا بھی کریں گے اس حدود بھی نکالیں گے لیکن ہمارے ہاں تو مقدسات میں شامل تھے جب ہمارے مقدسات آپ کے لئے اس طرح عفض مراتب میں مخاطبت میں احترام کا باعث نہیں بنتے تو آپ کے ہمارے لئے کیوں بنے میں نے اس لئے اس طرح کا کبھی کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ میرا تو ہمیشہ سے یہ نکتہ نظر ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی روایت کے مطابق معاملہ کرنا ہے پیغمبر ہیں تو پیغمبر کے ساتھ صحابہ ہیں تو صحابہ کے ساتھ دوسرے بزرگ ہیں ہمارے آئمہ ہیں بڑے علماء ہیں اسی طرح ماں باپ جتنے رشتے ہیں دوسرے آدمی سے ہم زیادہ سے زیادہ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بدتہذی بھی کروئی ہے اختیار نہ کرے اس لیے کہ یہ چیز تو باہمی تعلقات کا حسن ہے یعنی میں یہ مطالبہ تو کسی دوسرے سے نہیں کر سکتا کہ وہ میرے باپ کو باپ سمجھے یا میری ماں کو ماں سمجھے لیکن یہ کہ وہ ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کرے جو میرے لیے دلازاری کا باعث بنے یہی بات مجھے بھی کرنی چاہیے تو ہمارا معاملہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی لوگ کسی کو مقدس سمجھتے ہیں یا کسی کو کوئی خاص اہمیت دیتے ہیں تو ہم ان کا مزہ کا نہ اڑائیں ان کے بارے میں کوئی برا رویہ یا برا طریقہ اختیار نہ کریں جو کچھ بھی دوسرے کے احساسات خیالات ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسرے کے جذبات احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے اگر تنقید بھی کرنی پڑے اور بعض وقت کرنی پڑتی ہے تو دوسرے کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کرتے ہوئے تنقید کریں یہ تو عام اخلاقی اصول ہے انہی کا مطالبہ ہم اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کرتے ہیں انہی کا مطالبہ ساری دنیا سے کرتے ہیں اس لیے میں نے تو یہ کبھی نہیں چاہا کہ اس معاملے میں جو رویہ ہمارا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ یا پیغمبروں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ یا امہ کے ساتھ یا بڑوں کے ساتھ وہ ساری دنیا اختیار کر رہے ہیں ہم تو اپنی بات کہیں گے اس کے دلائل دیں گے اور اپنی تہذیبی روایت کے طور پر اس کو قائم رکھنے کی صحیح کریں گے اگر ہم صاحب یہ جو حفظ مراتب سے عوضہ وجود میں آتے ہیں ایک ظاہرہ وجود میں آتا ہے جہری بات ہے جب بھی کوئی چیز نظری کی سطح پر ہوگی وہ فکر کی سطح پر ہوگی وہ عمل میں ڈھلے گی کچھ عمال کچھ مظاہر اس کے سامنے آئیں گے ایک بڑے سماجی مفکر کی کتاب میں پڑھ رہا تھا ان کا یہ کہنا ہے اس کا پرتو ہے بادشاہ دربار میں آتا تھا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تو گویا کسی بڑے کے آنے پر کھڑا ہو جانا کسی بڑے کو دیکھ کے رستہ بدل لینا ننگے سر اس کے سامنے نہ آنا یہ جتنے مظاہر ہیں یہ اصل میں ہمارے ہاں جو مغلیہ دور کی ایک روزمرہ تھی اس سے پیدا ہوئے ہیں ورنہ عالم اسلام کے اندر خود حفظ مراتب کے جو مظاہر ہیں عربوں کے اندر جائیں بلکل مختلف ہیں افریقہ میں بلکل مختلف ہیں تو ہماری تہذیبی روایت میں یہ سررشتہ بنیادی نظری کے طور پر موجود تھا یہ اس کے جو مظاہر ہیں وہ بھی ہم پوری دنیا میں لے کے پر ترے ہیں تہذیبی روایت تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا عدب کرنا ہے ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے جیسے کہ والدین کے بارے میں حسن سلوک کرنا ہے تو قرآن مجید جب کوئی بات بیان کرے گا وہ اسی اجمال سے بیان کر دے گا اس کے عوضہ اور مظاہر کیا ہوں گے وہ ہر علاقے کے لئے حد سے ہوتے ہیں اگر ہمارے ہاں کوئی عوضہ ہماری تاریخ سے پیدا ہو گئے ہیں اگر آپ اور کر کے دیکھیں تو جو مسلمانوں کی تہذیب ہے جس تہذیب پر ہم گفتو کر رہے ہیں اس کے تین واضح حصے ہیں ایک وہ جس کو عالمِ عرب کہا جاتا ہے دوسرے وہ جس کو عجم کہا جاتا ہے جس میں ایران ہے افکانستان ہے اور اس سے اوپر کے بعد ماوران نہر یہ سارے جیانسے ماوران نہر میں اور اسی طریقے سے وہ ریاستیں جو سوویت یونین کا حصہ رہی ہیں اور اس کے بعد برے صغیر ہیں تو یہ تین بڑی تہذیبی روایتیں ہیں ان میں بہت کچھ فرق ہے آداب کا فرق ہے عوضہ کا فرق ہے مظاہر کا فرق ہے وہ رہے گا لیکن میں اگر ان میں پیدا ہوا ہوں تو میں تو اپنے ہی عوضہ کا پابند رہوں مجھے وہی اچھے لگیں گے جس کو وضاداری کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے بھئی ہمارا ایک لباس ہے رہن سین کا ایک طریقہ ہے ملنے جلنے کے کچھ آداب ہے ہم انہی کی پیروی کریں گے اللہ یہ کہ ان میں کوئی چیز دین کے خلاف ہو یا وقت کے ساتھ یہ معلوم ہو کہ یہ چیز تو علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے یا یہ معلوم ہو کہ یہ کسی بڑی مشقت کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس میں تدریجی تبدیلیاں آ جاتی ہیں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھئے کتنی چیزیں ہیں جو آج سے سو سال پہلے ہماری تہذیبی روایت کے مظاہر میں شامل تھیں آج وہ اس طرح شامل نہیں ہیں اس طرح کی تبدیلیاں اس طرح کے تبدیلیات ہر جو ہوتے ہیں لیکن مجھ سے یہ تقاضی کیا جائے کہ میں عوضہ میں عرب کی پیروی کروں یا میں عجم کی پیروی کروں یا عجم میری پیروی کریں عرب میری پیروی کریں یہ نہیں ہو سکتا تہذیبی عوضہ یعنی وہ صورتیں جو پیدا ہو جاتی ہیں کسی کام کو میں نے کہا عدب سے پیش آنا چاہیے عدب سے پیش آنے کے طریقے کیا ہوں گے تو یہ ہر علاقے کے لحاظ سے ہر قوم کے لحاظ سے اس کے پسمنظر اس کی تاریخ یہ ساری چیزیں مل کے بنا دیتی ہے اس کی ان میں یہ تقاضی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ سب لوگ ایک طریقے سے سوچیں اور ایک طریقے سے بات کریں اور ایک طریقے کے الفاظ بولیں ایک طریقے سے اٹھیں ایک طریقے سے بیٹھیں انسانوں میں اللہ تعالی نے بڑا تنوہ رکھا ہے یہ علم کا بھی ہے فکر کا بھی ہے عوضہ کا بھی ہے رہنسین کا بھی ہے ایسے ہی رہے گا یہی دنیا کا حسن ہے ٹھیک اگر آپ صاحب ایک مثال ذہن میں آئی ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی جو برسغیر کی تہذیب ہے اس میں مقدسات کا احترام ہے مقدس کتابیں ہوں گی آپ اس کو جزدان میں لپیٹیں گے اطاق میں رکھیں گے اس کے باقاعدہ رہل بنے ہوئے ہوں گے لیکن آپ سعودی عرب میں جاتے ہیں عمرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں عرب ہوتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے بلکل اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں اب ہمارے لئے تو بلکل یہ لگتا ہے کہ تہذیبی اعتبار سے خلاف عدب چیز ہے لیکن ان کے اس کا کوئی شہوری نہیں ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں مختلف اقوام میں مختلف برادریوں میں قبیلوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب تک میں ایسا فرق باقی ہو جاتا ہے ہمارے دیہات میں بزرگوں کے آنے پر جو رویجے اختیار کیے جاتے تھے میں اب وہ شہروں میں نہیں دیکھتا تو یہ تبیلیاں آتی رہتی ہیں اور ان میں جو کچھ بھی مختلف روایات ہوں ان کو گوارہ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ اچھا نہ لگے کہ اللہ کی کتاب کو اپنے زمین پر رکھ دیا یا میں نے خود دیکھا کہ بعض موقعوں کے اوپر لوگ بہت اتمنان سے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں وہ حرم میں آرام کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ٹانگیں پھیلا دی ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو یہ جتنے اس طرح کے فرق ہیں ان کو آپ موضوع بحث بھی نہیں بناتے لیکن جو آپ نے خود تیہ کر لیا ہے کہ آپ کے آداب کیا ہے ان کے ساتھ آپ کی ایک وابستگی ہوتی ہے تہذیب کہتے کس کو ہے یعنی وہ آداب جو اصل میں آپ کی روایت بن چکے ہوتے ہیں آپ کا عرف بن چکے ہوتے ہیں ان سے آپ کا ایک جذباتی تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس سے ہٹ کے کوئی کام کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا اسی کو تہذیبی روایات کہا جاتا ہے تو اس فرق کے ساتھ ہمیں جینا سیکھتا جائے اجھا نام صاحب یہ تہذیبی روایت کی تعلیم کیسی دی جائے ہم فکر کو تو نساب میں کتاب میں تقریر میں واز میں موضوع بنا لیتے ہیں لٹریچر میں آ جاتا ہے لوگوں کے ہاں اہل دانش اس کو بیان کرتے ہیں لیکن تہذیبی روایت جو ہے وہ تو کوئی ظاہری بات ہے لکھی پڑیوی چیز نہیں ہوتی کوئی نساب کی چیز نہیں ہوتی کوئی قائدہ قلیہ نہیں ہوتا نسلوں میں تہذیبی روایت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جائے اس کا مکینزم کیا ہے دو ہی چیزیں ایک یہ کہ جو آپ کی غیر رسمی قیادت ہوتی ہے وہ ان چیزوں کو اپنائے رکھتی ہے وہ چھوڑنا شروع کر دے تہذیبی روایت میں تبیلی ہانی شروع جاتی ہے اور آپ کی قیادت کہاں پائی جاتی ہے علماء میں دانشوروں میں اور سیاسی رہنماؤں میں تینی جگہ پر پائی جائے گی اگر کسی موقع کے اوپر سیاسی رہنماؤ اقتدار میں آگئے ہیں اور اقتدار کی قوت بھی کسی تہذیب کو حاصل ہو گئی ہے تو پھر وہ تہذیب عالمی تہذیب بننے کیسے راہیت پیلا کر لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ سیاسی قوت کے بغیر کوئی تہذیب اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی یعنی جیسے ہی سیاسی قوت کا خاتمہ ہوتا ہے تو تہذیب بھی بہران میں ابتلاع ہونی شروع جاتی ہے کیونکہ معاشرے کا کلمینیشن تو سیاسی قوت ہی پہ ہوتا ہے ہماری سیاسی قوت عالمی سطح کی قوت نہیں رہی یہ اب دنیا میں انچاس پچاس ملکوں میں تقسیم ہو چکی ہے ان ملکوں کے اندر بھی کسی برتری کے مقام پر نہیں بلکہ ایسے لگتا ہے کہ بس نظم چلانے کا ایک بندوبست کر لیا گیا ہے تہذیبی لحاظ سے اس وقت مغربی تہذیب دنیا پر حکومت کر رہی ہے اس کا علم بھی حکومت کر رہا ہے اس کی اجادات بھی حکومت کر رہی ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی اس کو قوت حاصل ہے تو اس لیے یہ بہران ہے اس میں اگر آپ کسی چیز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں یہی ہوگا کہ جتنی حد تک علماء اس کی پابندی کریں گے دانشور کریں گے سیاسی رہنما کریں گے وہ قائم رہے گی ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ لباس میں کتنے تغیرات آئیں لیکن ہمارے رہنماوں میں جو خواتین سامنے آئیں انہوں نے بھی ایک خاص طرح کے لباس کا احتمام کر کے اس روایت کی قدر و منزلت کو قائم رکھا وہ اس کو اتار بھی سکتی تھی اس لیے کہ بہت کچھ اتر چکا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ بعض خواتین نے اس کا لحاظ کیا کیوں اس لیے کہ وہ سیاست میں ہیں ان ممکن ہے کہ وہ سیاست میں نہ ہوتی رہنمائی کے مقام پر نہ ہوتی تو ایسا نہ کرتی اسی طرح علماء کے بارے میں آپ دیکھئے کہ کتنے کچھ تغیرات اور تبیلیاں آگئی ہیں لیکن وہ اب بھی اپنا لباس اپنا رہنسین جوتوں تک کے انتخاب میں ایک خاص انفرادیت رکھتے ہیں ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا انہوں نے آخر تک اپنی وضع داری کو قائم رکھا تو یہ سب چیزیں ہیں تاہم وہ جو ایک تہذیبی قوت ہوتی ہے وہ چونکہ ختم ہو چکی ہے تو اس لیے اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ آثار اور علامات آپ کو نظر آتی رہتی ہیں بیسیت مجموعی تو ایک بہران کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اور اس طرح کے بہران کے دور میں کسی چیز کو بھی زبردستی قائم بھی رکھا جاسا ہے ہم سرے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بہران کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں لیکن ایک امید کی روشنی ایک مصبت چیز جو آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی ہمارے دست سال ملیشیا میں رہے کہ چھوٹے بچوں کی سطح پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ تہذیبی روایت بالخصوص جو حفظ مراتب کی آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں ہم جاتے تھے تو آج بھی کچھ سوسائیٹیز ایسی ہیں جنہوں نے اسلامی تہذیب کے حفظ مراتب کے انصر کو کسی نہ کی سطح پر اپنایا ہوا ہے وہ سب سوسائیٹیز جن میں انکتہ واقعے نہیں ہوا ان کے ہاں تہذیبی روایت بڑی محکمی بھی پوجود ہے یعنی قوت اور سیاست کے چلے جانے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑا وہاں اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں کبھی انکتہ نہیں آیا ہمارے ہاں تو انکتہ آگیا یعنی باقاعدہ یہاں دوسری قوموں نے آکے اپنی حکومت قائم کر لی پھر یہ کہ جس معاشرے میں ہم تھے وہ سارا کا سارا مذہبی معاشرہ ہمارے تصورات کے مطابق نہیں تھا یعنی اس میں دوسرے بہت سے مذہب بھی موجود تھے ان کی اپنی روایتیں تھیں ان کے اپنے طریقے تھے تو یہ سارا معاملہ ہوا ہمارے ساتھ کیونکہ برے صغیر میں یہ چیز ہوئی ہے آپ ایران میں چلے جائیں جہاں عرب کے بعد ملکوں میں چلے جائیں جہاں اس طرح کا کوئی خلفشار پیدا نہیں ہوا وہاں پر تہذیبی روایت بڑی محکم ہے اور موجود ہے اپنی جو ٹھیک ہم سب دو نکات زیر بحث آئے ہیں اسلامی تہذیب کے بنیادی اناصر کیا کیا ہیں تیسرے نقطہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ نقطہ ہے امر بالمعروف اور نہیں المنکر آپ لکھتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں المنکر کے معنی یہ تھے کہ معاشرہ خیر و شرق کے مسلمات سے بے تعلق نہیں رہے گا انسانی فطرت میں جو چیزیں خیر کی حصیت سے پہچانی جاتی ہیں اور جنہیں پوری انسانیت مانتی ہے ان کی تلقیم کی جائے گی اور جن چیزوں کو فطرت شر سمجھتی ہے پوری انسانیت جن سے نفرت کرتی ہے ان سے لوگوں کو بھی ہر حال میں روکا جائے گا یہ کیا ہے غم سب یہ عام طور پیمر بالمعروف نہیں المنکر تو ایک دینی اسطلاحات لگتی ہیں قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ ایک امت کو ہم نے اس جگہ پر فائز کیا تاکہ وہ یہ کام کرے یہ دین کی ہرایت تھی جو تہذیب کا حصہ بن گئی اور بنی تو پھر کیسے بنی ہے یہ دنیا کے مسلمات میں سے ہے پوری دنیا میں انسان انہی دونوں چیزوں کی بنیاد پر اپنے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے معروف کا مطلب ہے وہ چیزیں جو انسانیت کے نزدیک جانی پہچانی ہیں اور ان کو سب انسان اچھا سمجھتے ہیں معروف کوئی دینی حکم نہیں ہوتا یعنی دینی احکام بھی پاروفات پر مبنی ہوتے ہیں لیکن معروف اصلا کوئی دینی چیز نہیں ہے بلکہ وہ اخلاقی مسلمات ہیں اس وقت بھی آپ مراکش سے انڈولیشنے تک چلے جائے آپ یورپ میں چلے جائے آپ یہاں قیاستہ ملتاہدہ امریکہ میں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھیں تو جو چیزیں بھلائی کی چیزیں ہیں اور انسانیت کی سطح پر بلائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ سب ہی مانی جاتی ہیں یعنی انسان کے بنیادی حقوق کا تصور ایک دوسرے کے حق کی پاسداری انسان کی جان مال آورو کی حرمت یہ سب چیزیں ہر جگہ مسلمات میں سے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا ان کا خیال رکھنا اسی طرح سے اخلاقی چیزیں ہیں کسی کو آزار نہ پہنچایا جائے کم نہ تولا جائے جانتداری اختیار کی جائے جھوٹ سے بچا جائے دھوکہ نہ دیا جائے یہ ساری باتیں جہاں چاہے آپ کریں ان کے لئے کسی مذہبی حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ان کے مقابلے میں منکر ہے منکر کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کوئی مذہبی احکام کی فریش لوگوں کے ہاتھ میں پکڑانی ہے نہیں وہ ساری باتیں جن کو انسانی ایک برا سمجھتی ہے انسان کا حاصل اخلاقی یہ میرے اور آپ کے ساتھ مختلف نہیں ہے جس طرح آنکھیں مجھے بھی اور آپ کو بھی دی گئی ہیں شاز کسی آدمی کے آنکھوں میں کوخرابی پیدا ہو جائے اسی طرح کا معاملہ حاصل اخلاقی کا ہے اسی طرح کا معاملہ حصہ جمالیات کا ہے یعنی چیزوں کی خوبصورتی بدصورتی بھی اسی طریقے سے اطلاقی تنبعات کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو متاثر کرتی ہے بالکل یہی معاملہ ہماری اخلاقیات کا ہے اخلاقیات عالم ویر صداقتیں ساری دنیا میں ایک ہی طریقے سے مانی جاتی ہیں تو جو چیزیں اخلاقیات میں فضائل سمجھی جاتی ہیں وہ معروفات جو چیزیں رضائل سمجھی جاتی ہیں وہ منکرات اسی طرح یہ عمر کا لفظ جب بولا جاتا ہے کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور ہماری اردو میں یہ حکم کے معنی میں آگیا ہے عربی زبان میں یہ اس تحدید کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا کسی کو مشورہ دینا کسی کو تلقین کرنا کسی کو نصیحت کرنا کسی کو تنبیہ کرنا کسی کو کسی موقع پر زجر کرنا یا کسی بات کی ہدایت کرنا ان سب چیزوں کے لئے لفظ عمر استعمال ہوتا ہے تو عمر بالمعروف اور نئی لنمنکر یہ تعبیر تو عربی زبان کیا اور قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے لیکن یہ اصلا کوئی مذہبی چیز نہیں ہے اصلا یہ جو اخلاقیات دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وضیعت کیے ہیں ان کے ظہور کی دو قسمیں ہیں یعنی ان میں جن چیزوں کو نفس انسانی اچھا سمجھتا ہے اور پھر دنیا والے بھی مان لیتے ہیں انسانیت کی مشترک قدر بن جاتی ہے انہیں معروف کہا جاتا ہے اور جن چیزوں کو انسان اپنے باطن میں برا سمجھتا ہے اور استقراء کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں انہیں برا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے جھوٹ ہے بطیانتی ہے فریب ہے غبن ہے تو پھر ان کو منکر سے تعبیر کیا جاتا ہے منکر یعنی جس کو ناپسند کیا جاتا ہے جس کو نہیں مانا جاتا اور معروف جو جانی پہچانی بھلائی ہوتی ہے تو یہ دونوں تعبیریں اثر میں عام الفاظ کی صورت میں عربی زبان میں موجود تھی قرآن مجید نے انہی کو استعمال کیا اور یہ کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی جو معاشرہ بھی مسلمانوں کے ہاں بنے گا اس میں بنیادی قدر کی حیثیت تو میں نے ارس کیا کہ عبودیت کو ہے لیکن اس کے لازمی اناثر میں یہ چیز شامل ہوگی کہ ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کی جائے ساری دنیا اسی اصول پر چل رہی دنیا کا سارا نظم اسی پر قائم ہے ہمارے اور دنیا کی قوموں کے درمیان رابطے کی بنیادی معروف ہم انکر اسی پر معاہدے ہو رہے ہیں اسی پر مختلف قومیں ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنے کے طریقے ایجاد کر رہے ہیں اسی پر مختلف کنونشن پر پیدا ہو رہے ہیں یہ ساری چیزیں اسی پر پیدا ہوتی ہیں تو اس لیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ مذہبی چیز قرار دے کہ الگ کر دیں انسانوں کے درمیان معاملہ کرنے کی مشترک بنیاد یہی چیز ہے معروف کا تصور اور منکر کا تصور ہمارے ہاں ہمارے دین میں اس کو باقاعدہ موضوع بنایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ فرد کی سطح پر بھی اس کا پورا احتمام ہونا چاہیے یعنی ہر شخص کو بیدار رہنا چاہیے کہ وہ صرف اپنے معاملات ہی کا نگران نہیں ہے ایک دوسرے کو یہ نصیت بھی اسے کرنی چاہیے اسی کو دوسرے لفظوں میں سورہ اثر میں ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیت کرتے رہو حق کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ ادائے حقوق کی بات کرتے ہیں دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر حقوق طلف کیا جا رہے ہیں تو ان کو لوگوں کو ان سے روکتے ہیں تو یہی چیز در حقیقت خاندان میں بھی ہوتی ہے ملنے جلنے والوں میں بھی ہوتی ہے جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں بھی ہوتی ہے یہ معاملہ ہمارے دین میں ہر فرد کی ذمہ داری ہے یعنی مجھے اپنے ماحول میں آپ کو اپنے ماحول میں یہ فریضہ ادا کرنا ہے یہی فرد کی دعوت ہے یعنی ایک دوسرے کو معروف کی تلقین کی جائے اور منکر سے رکھا جائے ہمارے ہاں جو حکومت بنے گی یا معاشرہ حکومت بنائے گا اس کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کا احتمام کیا جائے چنانچہ مسجد میں جمعہ کا خطبہ ایدین کے خطبے اسی مقصد کے لیے خاص کیے گئے ہیں وہ عمر بالمعروف اور رئی المنکری کی تلقین کے لیے ہیں ہمارے ہاں بھی اور دنیا بر میں بھی پولیس کے محکمے کا اگر آپ جائزہ نہیں تو اسی لیے بنایا جاتا ہے یعنی یہ محکمہ وجود میں اسی لیے آتا ہے یہ اصلاً عمر بالمعروف اور نئی المنکر کا محکمہ ہے ہم اس کو یہ نام دے دیتے ہیں دنیا نے اس کو پولیس کا نام دے دی اب ظاہر ہے کہ دنیا میں جو نام ہے وہ ہمارے ہاں بھی چل رہے ہیں جب قدامت میں یہ چیزیں سامنے آتی تھی تو اس وقت ہم اپنے نام بھی ان کو دے سکتے تھے ہمارے ہاں اس کے لیے کئی دوسرے نام بھی موجود رہے تو عمر بالمعروف اور نئی المنکر اصل میں ایک جامع تعبیر ہے جو سوسائیٹی کے باہمی روابط کو خیر پر استوار کرنے کے لیے مذہبی تلقین بھی بنتی ہے اور پھر ہماری تہذیبی روایت بھی ہے تو فرد بھی اس کا پابند ہے حکومتیں اور ریاستیں بھی اس کی پابند ہیں معاشرے کے مختلف ذمہ دار لوگ جو اس کا نظم چلا رہے ہیں وہ بھی اس کا احتمام کرتے ہیں اور پھر اس پوری امت کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اسی کی انہمبردار بن کر رہے ہیں تو یہ میرے نزدیک ایک پڑی غیر معمولی چیز ہے اس سے کسی حال میں بھی اوریز نہیں کیا جا سکتا اور دنیا کے لیے ہمارا پیغامی یہی ہے کہ آئیے مل کر معروف کی تلقین کریں اور لوگوں کو منکر سے روکیں کیا آپ نے نقطہ آپ نے واضح کیا اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا فرق واقع ہوتا ہے تہذیبی سطح پہ ہمارے ہاں یہ قدر موجود ہے اس وقت جو مقابل کی تہذیب مثلا مغربی تہذیب اصول میں تو وہ بھی اس کو مانتی ہے پورا کا پورا پولسنگ کا ادارہ بھی اسی لیے بنا ہوا ہے لوگوں کی جانمال آبرو کے تحفظ کے لیے معروف کو کفرو اور منکر سے روکنے کے لیے فرق کا واقع ہوتا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر بھی انوالف ہیں سوسائٹی کے اندر خیر پیدا کرنے کے لیے وہاں اس کی کمی نظر آتی ہے اگرچہ وہاں انجیوز کا بہت بڑا نظام ہے خیر کے خیرات کے لوگوں کی بھلائی کے اس سے بڑی سطح پر کام ہو رہے ہوتے ہیں کس چیز میں ایک فرق واقع ہوتا ہے ہماری تہذیبی قدر یہ جو ہے اور وہاں پر نہیں جو ہمارے دین نے اس کے لیے یہ خاص طرح کی ترتیب قائم کر دی ہے اس کو ظاہر ہے کہ وہ منہوز نہیں رکھتے ان کے پاس وہ دین نہیں ہے باقی ان کے ہاں بھی فرد کی سطح پر بھی موجود ان کے ہاں مذہبی سطح پر بھی موجود یعنی مذہبی ادارے بھی اس طرح کی خدمات انجام دیتے ہیں یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ مسیحی چرس تو انسانیت کی بہت سی خدمات انجام دیتا رہا ہے اور بہت سی خدمات اس وقت بھی انجام دے رہا ہے تو اس میں کوئی ایسا بڑا فرق تصور کا نہیں ہے صرف الفاظ تعبیرات مختلف ہیں وہ بھی اس بات کو مانتی ہیں اصل میں انسانیت کے مسلمات میں سے ان میں اختلاف ہو نہیں سکتا ذرا سی توجہ دلائی جائے گی تو ہر آدمی مان لے گا ہمارے دین میں الورتہ جیسے اس کا طریقہ ہے وہ جب کسی چیز کو متعین کرتا ہے وہ پوری ترتیب کے ساتھ اس کو متعین کر دیتا ہے تو فرد کو کیا کرنا ہے ریاست کو کیا کرنا ہے معاشرے کو کیا کرنا ہے مسلمانوں کو بیسیت امت کیا کرنا ہے اس کو الگ الگ بیان کر دیا ہے ہم سے یہ جدید سٹیکچر ہے اس کے اندر ریاست کی سطح پر ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ہی معاملات ہیں جہاں پر انٹریفیرنس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی تو دنیا میں جب کبھی ریاست اس طرح کے معاملات میں کوئی بات کرنے کا آغاز کرتی ہے تو یہ کہہ کر رکھ دی جاتا ہے کہ یہ آپ کا دائرہ ہی نہیں ہے تو کیا مسلمانوں کی جو ریاست بنے گی وہاں پر اس کا احتمام کیا جائے گا کہ ریاست کی سطح پر بھی عمر بالمعروف اور نہیں ہے منکر کیا جائے دو چیزوں میں فرق رہے گا یعنی وہ چیزیں کونسی ہیں جو صرف تلقین اور نصیت کا موضوع بنے گی اس کے لیے ہمارے حقیقت ادارہ بنا دیا گیا یمعہ کا خطبہ اسی لیے حکمرانوں کے ساتھ خاص ہے وہ آئیں گے ان کے لیے ایک باقاعدہ ممبر تیار کر دیا گیا ہے وہ آئیں لوگوں کے ساتھ خطاب کریں اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ کوئی ایک عالمی بیٹھ کے پوری قوم سے خطاب کر سکتا ہے لیکن ہر جگہ جمعہ کا احتمام ہوتا رہا ہے اور جب وہ آئیں گے تو آ کر تلقین ٹائیں گے نصیت کریں گے تلقین اور نصیت شخصی معاملات میں ہوتی ہے وہ چیزیں جن میں کوئی گناہ یا برائی آگے بڑھ کر جرم بن جاتی ہے ان کے لیے پھر آپ طاقت بھی استعمال کرتے ہیں یہ گھروں کے اندر اپنی جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی جرم ہمارے گھر میں ہوگا تو باپ کی حصیت سے شوہر کی حصیت سے میں اس کو روکوں گا اداروں میں ہوگا تو ادارے کا سربراہ اس کو روکے گا ریاست میں ہوگا تو ریاست کی پولیس اس کو روکے گی لیکن وہ معاملات میں شخصی نویت کے ہیں ان میں تلقین ہوگی نصیحت ہوگی یہی بات میں نے ہمیشہ بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ دو ہی چیزیں جنہیں آپ قانون کی طاقت استعمال کر سکتے ہیں ایک یہ کہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے یا پولیس کو حق دیا جائے یا عدالتوں میں معاملات آئیں یہ اس موقع پر ہوگا جبکہ کسی کی حق تلفی کا اضالہ مقصود ہے اور یا یہ ہے کہ جان مال آدرو کے خلاف کوئی زیادتی ہے اس کو روکنے کے لیے باقی شخصی معاملات میں زبانی تلقین ہوگی نصیحت ہوگی توجہ دلائی جائے گی اس میں قانون کو استعمال کرنے کا کسی واقع جناب صاحب یہ تیزیبی سطح پر کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں خود ہماری سوسائیٹی میں پہلے پہلے کوئی محلے کے اندر بڑا بزرگ ہے اور وہ کسی بچے کو سگڑ پیتے ہوئے دیکھ لیتا ہے یا کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تو وہ خود اپنی ذمہ داری محسوس کرتا تھا کہ یار یہ بچہ میرے محلے کا بچہ ہے میرے معاشرے کا بچہ ہے یہ اس برائی کی طرف نہ جائے اس کے باپ کو وہ بتائے گا خود اس کا کان پکڑ لے گا تو اس سے کچھ عوضہ وجود میں آئے تو یہ بھی اصل میں وہی جو تصور ہے ہماری تحزیب کے اندر موجود تھا اسی کا پرتوہ تھا ہی ہمارے یہ حفظ مراتب کا نتیجہ تھا کیونکہ ہم نے اس کو ایک بنیادی انصر کے طور پر قبول کر لیا تو ہم بڑے بڑے ہیں جیسے ہی بڑے بڑے ہیں تو ان کو حق کے تعدیب بھی حاصل ہو جاتا تھا ان کو توجہ دلانے کا حق بھی حاصل ہو جاتا تھا اور اگر وہ توجہ دلاتے یا تعدیب کرتے تھے تو کوئی اس کا براہ بھی نہیں مانتے تھا جب وہ دوسری چیز اس سطح پر نہیں رہی تو ردی عمل بھی پیدا ہو جاتا ہے لوگ آپ اس کو قبول بھی نہیں کرتے تو یہ تینوں چیزیں مل کر کام کرتی ٹھیک یعنی اگر تینوں کے درمیان آپ تفریق پیدا کر دیں گے تو پھر ان کا باہمی تعمل وہ نتائج پیدا نہیں کرے گا جو یہ تہذیبی روایت میں ہونے چاہیے ٹھیک نقطہ واضح ہو گیا شامل صاحب آخر میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ تہذیبی روایت انسانیت کا حسن اور اس کے چہرے کا جمال تھی اس کا زوال انسانیت کا زوال ہے انسانی حقوق جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے دور جدید کا انسان جتنا حساس ہے اے کاش وہ اس روایت کی بازیافت کے لیے بھی اتنا ہی حساس ہو جائے ہمارے غم صرف اہم طور پر اس وقت محرومی کا دور ہے کچھ دینوں کو نہیں ہوتا ہمارے پاس دنیا کے لیے نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مسلمان کو اجازات کر پائے ہیں اس سطح پر ہم بالکل خوشہ چیئے اور عصقہ بن کے رہ گئے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اسی کو کاپی کر کے دنیا میں پھیلا کر ہم سمجھتے ہیں ہم نے کوئی ترقی بھی کر لی ہے ہمارے پاس بھی کچھ ہے دینے کو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی ایک تہذیبی روایت تھی اس نے کچھ اقدار پیدا کی وہ اقدار ایک خسن پیدا کرتی ہے انسانیت کے اس پورے مجموعے میں تو ہم بھی کچھ دے سکتے تھے جو ہم دنیا کو متعرف ہی نہیں کروا سکے بہت بڑی چیز ہے ہمارے پاس تو خدا کی ہدایت قرآن مجید کو دیکھئے نا وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو بغیر حدم بلا کتاب منیر ہیں وہ ظلمتوں ہی میں سرگردار رہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت بڑی چیز ہے اور وہ ہمیں دنیا تک پہنچانی ہے یہ تینوں چیزیں در حقیقت اسی مذہب کی پیدا کرنا ہے اسی کی اثرات ہیں اسی لیے میں نے اس کو اسلامی تہذیب کا نام دیا ہے یعنی اس میں وہ چیزیں تو شامل نہیں کی ہیں کہ برے صغیر میں لوگ چار پائی کیسے بنتے ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جو ان تہذیبوں کو یعنی خواب وہ برے صغیر کی تہذیب ہے خواب وہ عجم کی تہذیب ہے خواب عرب کی تہذیب ہے ان کے اندر جو اسلامی انصر داخل کرتی ہیں وہ یہ تین چیزیں ہیں یہ اصل میں ہمارے مذہبی کشیو ہے یہ دعوت ہمیں دنیا کو پہنچانی ہے دینی ہے دنیا کے لئے یہ بہت بڑی چیز ہمارے پاس موجود ہے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس کے بارے میں پورے اتمنان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جس پیغمبر نے اس کو پیش کیا جس طرح پیش کیا جس ترتیب سے پیش کیا جن الفاظ میں پیش کیا اسی طرح وہ ہمارے پاس ہے وہ اپنی اصل زبان میں موجود ہے جو آدمی بھی چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اگر کسی نے اس کے ترجمے میں اس کی تفسیر میں غلطی کی ہے تو وہ چونکہ اصل موجود ہے اس لئے مقابلہ کر کے اس کی درستی کی جا سکتی ہے اتنی بڑی چیز ہم دنیا کو دینے کے لئے موجود ہے پھر یہ کہ وہ خدا کی کتاب ہے چنانچہ زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل کے بارے میں وہ ایک شاہ قلید ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے پھر اس کے نتیجے میں وہ روایات قائم ہوتی ہیں جن کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن دنیا میں یہ جاتی ہیں جب تو ان کے جانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ علم کی سطح پر جاتی ہے کتاب لکھ دی گئی ہے اس میں بیان کر دی گئی ہے کسی بڑے عالم نے اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے وہ تو قیامت تک رہے گا سلسلہ اور جاتی رہیں گی لیکن یہ کہ وہ ایک تہذیبی روایت بن کے جائیں اس میں ظاہر ہے مسلمان اب اس جگہ پر نہیں رہے اور نہ وہ اس تہذیبی روایت کو خود اسی قوت کے ساتھ اپنائے ہوئے ہیں جس کے ساتھ کبھی اپنائے ہوئے تھے اس میں اس محلال بھی آیا ہے ایک آخری چند سوالات ہم سب اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ بتائیے گا کہ یہ قیام بالکست انصاف جس کو ہم کہتے ہیں یہ عمر بالمعروفی کے تحت ہے معروفاتی میں شامل ہوتا اس لیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی دعوت کا میدان بن جاتا ہے اگر آپ تہذیبی سطح پر قومی سطح پر انصاف پسند قوم ہیں آپ لیندین میں معاملات میں شفافیت رکھتے ہیں تو خود یہ آپ کے دین کا ایک تعرف بنتی ہے اور دنیا میں اس نے بڑا کام کیا ہے انصاف اخلاقی مسلمات میں سے ساری دنیا مانتی ہے اس وقت دنیا میں جا کے دیکھ لیجئے کیا کوئی قوم یہ کہتی ہے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے عدل نہیں ہونا چاہیے عدل اور انصاف تو بہت بڑی قدر ہے ساری دنیا میں جو دساتیر بن رہے ہیں جو نظام بنائے جا رہے ہیں جو ادارے بنائے جا رہے ہیں عدلی کے لیے بنائے جا رہے ہیں عدل جسٹس یہ تو دنیا میں انسان کا سب سے بڑا امتیاز ہے تو اس لیے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے ہاں وہ ایک دینی حکم بھی بن جاتا ہے بلکہ ایمان کا تقاضہ بنا دیا گیا ہے اور پوری قوت کے ساتھ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہیں ہر حال میں انصاف کی گواہی دینی ہے خواہ وہ تمہیں اپنے عائزہ اقربہ اور اپنے والدین رشتاروں کے خلاف دینی پڑے اور ہر حال میں اس کی گواہی دینی ہے اگرچہ دشمن کے معاملے میں دینی پڑ جائے اور کسی دشمن کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی انصاف کے خلاف بات کرو تو یہ پھر مذہبی حکم بھی بن گیا لیکن اپنی اصل کی دحاظ سے تو یہ ہمارے حاصل اخلاقی کا لازمی تقاضہ ہے وہ اس کو خود دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے جانتا ہے اور ایک عالم گیت صداقت کے دور پر مانتا ہے ہم سب بھی بتائیے گا کہ ہمارا زوال تو ظاہری بات ہے کوئی آج سے تین سو سال پہلے شروع ہو چکا تھا تین ساڑھ تین سو سال پہلے لیکن یہ جو تہذیبی اخدار اور ویلیوز اور روایات یہ بنیادی اناصر آپ نے یہاں پر بیان کی ہیں یہ گرشتہ ایک صدی کے اندر کم ہوئے ہیں تین سال میں جب ٹیکنالوجی کا پورا سہلاب آگیا ہے اس میں کم ہوئے اور مستقبل کیا دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کچھ بہتری کے امکانات ہیں کیا یہ بھی جائے گا حد سے نہیں تین صدیوں میں سے پہلی صدی میں یہ زوال آشنا ہونا شروع ہوئے ان میں ازمیلال پیدا ہونا شروع ہوا ان میں کچھ دوسری چیزیں دخیل ہونا شروع ہو گئیں دوسری صدی میں آ کر پھر بڑی حد تک ایک انتشار کی قیفیت پیدا ہو گئی بہت سے لوگ حفاظت کر رہے ہیں اس کے بارے بڑے حساس ہیں انہی کے اندر سے باقاعدہ کچھ طبقات پیدا ہو گئے جنہوں نے ان کو چھوڑنا شروع کر دیا ان کے لیے یہ کوئی تہذیبی قدریں ہی نہیں تھی اور وہ جو نئی اقدار پیدا ہو رہی تھی ان کے زیادہ دل دادہ ہو گئے اور پھر اس صدی میں آ کے اور اب تو پچھلے پندرہ بیس سال میں اس میں اور زیادہ حلال پیدا ہوا ہے تو یہ اس کی تاریخ ہے اور میرا خیال دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے ایک دن میں تو کوئی چیز نہ آتی ہے نہ جاتی ہے تو ہر سے پھر اس کے نتیجے میں تو اگر یہ اس طرح انحدات میں جاتی گئی تو پھر ہم اپنی نسلوں کو اپنی دینی تہذیب کو تو ایک ہسٹری کے مضمون کے طور پر پڑھائیں گے خدا نہ کرے کہ ایسا ہو میں آپ یہ جلد جوت کیوں کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا دین لوگوں تک پہنچے اس کی دعوت لوگوں تک پہنچے ہماری کتاب سے لوگ آشنا ہوں اس کی اہمیت کو لوگ سمجھیں اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں یہ جانے کہ ان کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ صورتحال جب بھی کسی قوم میں پیدا ہو جاتی ہے تو قرآن مجید نے کہا ہے کہ اس میں پھر سب سے بڑی ذمہ داری دین کے علماء پرائد ہوتی ہے وہ لوگ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کا کام ہے کہ پھر وہ انذار کرتے رہیں سننے والے سن لیں گے تو بہت اچھی بات ہے یہ جانتے ہیں آپ کے ایک زمانے میں پیغمبروں کی بھی کسی نے نہیں سنی لیکن ہمیں تو بہرحال یہ بات کرنی بھی ہے اس کتاب کا بھی تعرف کرانا ہے اس تہذیب کو بھی لوگوں کو پیش کرنا ہے اس کے اناثر بھی بتانے ہے اس کی بنیادی قدریں بھی لوگوں کے سامنے رکھتی ہے یہ میری بھی ذمہ داری ہے آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ سب بہل علم کی ذمہ داری ہے خاتمہ کرتے ہیں ہم سب آخری سوال ایک بہت بڑی آواز علامہ اقبال کی جنہوں نے اسی درد کو لے کر کہ اس امت کا ایک ماضی ہے اس کی کچھ تہذیبی روایت ہے اس کی کچھ اقدار ہیں اور وہ اقدار اتنی شاندار اتنی بے مثال ہیں کہ ہم دنیا میں فخر کے طور پر پیش کر سکتے ہیں ایک بڑی منادی انہوں نے کی ان کی بھی پوری جدوجہت اور صحیح کا مرکز کیا یہی نقطہ تھا اس میں کیا شک ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اسی تہذیب کے فرزند تھے اور ایک بڑی اپکری شخصیت تھے اللہ تعالی نے ان کو اپنی بات کہنے کے لیے شائری کی غیر معمولی صلاحیت دی تھی انہوں نے اس کو کام میں لاکر کوشش یہی کی کہ اپنی قوم کے دروازوں پر بھی دستک دیں اور دنیا سے بھی اس تہذیب کا اس معاشرت کا اس مذہب کا اس کے پسمنظر کا اس کے پیدا کردہ تمت ان کا تعرف کرائیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اسی کے حودی خانت حمد صلی اللہ علیہ واضح ہو گیا اسلامی تہذیب کیا ہے اس میں سررشتے کی حیثیت کس چیز کو حاصل ہے منیادی اناثر کیا ہیں جو اس تہذیبی روایت نے بطور اخدار کے پیدا کیے تین چیزیں زیر بحث آئیں حفظ فروج حفظ مراتب عمر بالماروف اور نہیں علم انکر پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے آپ تک آپ کو بہت شکریہ